ٹریسا کی امیدوں پر پانی پھر گیا منشیات کیس میں غیر ملک کے موڈل کو آٹھ سال قید کی سزا عدالت کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر موڈل ٹریسا رونے لگ گئی بولی کہ عدالت نے یہ فیصلہ حقائق کے برق سنایا شریک ملزیم حفیظ کو شک کے بنیاد پر بری کر دیا گیا کسٹم حکام نے ملزیمہ کو آٹھ کلو ہیروین سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا سان ہے مولر ٹاؤن کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل جی آئی ٹی نے نواز شریف کا بیان بھی کلم بن کر دیا جی آئی ٹی حکام کی دو گھنٹے تک جیل میں نواز شریف سے پوچھ کر جاری نہیں شہبان شریف دو روز پہلے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے خاجہ ساد رفیق کے بیان کے بعد تفتیش مکمل کی جائے گی ریپورٹ اکتیس مارش کو جمع کروائی جائے گی پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے معاملے پر احتجاج مظاہرین سے طلبہ تنظیم کے رکن کی مبینہ بدتمیزی مظاہرین کا ایف آئی آر درج کروانے کا مطالبہ وی سی آفیس کے باہر جمع طلبہ نے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ سے وی سی آفیس تک ریلی نکال ماتھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے دھڑنے میں سیاسی رنگ غالبانے لگا پیپلز پارٹی کا وبد شریک ہو گیا سمینہ خالد گھرکی کی قیادت میں وفد کی فیصل چوک آمر دھڑنے پر بیٹھی ہیلتھ ورکرز سے اظہار یک جہتی سمینہ خالد کہتی ہیں کہ حکومت مطالبہ زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ خاتین جیسا ہی سلوک کیا جائے مذاکرات اگر آپ مجھے بتا دیجئے نا کس چیز پہ وہ کرنا چاہتی اگر آپ کو پتا چلا کہ کس چیز پہ کرنا چاہتی جو جو ڈیمانڈز تھی وہ آپ کے سامنے گن کے میں نے ساری بتا دی ہون میں نے سمجھ جانا دی مذاکرات کس چیز تو میں کرنا کہ تو اسی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کرنا کھڑے ہونا ہے وہ کہتے ہیں اسی بہرنا ہے میں کسی بہر جاؤ تو انپتا سی تو کسی بہرنا ہی نہیں کر دی نواز شریف صاحب نے کہا میں علاج نہیں کرانا اس کے نہ کراؤں انہوں نے کہا میں علاج کرانا اس کے کرا لو مطلب ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کو تنگ کیے بغیر پریشان کیے بغیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے مسئلے مسائلہ ہیلتھ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں تمام مطالبات مان لیے تو پھر مذاکرات کس چیز کے وزیرہ صحت کا دو ٹوک وک اپ یاسمین راشد کہتی ہے سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں میں نے خود لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کام کیا ہے عبدالعلم خان کی درخواست زمانت پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا نیپ کو نوٹیس تین اپریل تک جواب دلب نیپ عبدالعلم خان کے غیر قانونی احساسے ثابت نہیں کر سکا تفتیش مکمل ہو چکی اب جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں درخواست گزار کا موقف علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے اس طرح حکومت کے یکسہ نصاب تعلیم کے دعوے کی مہمہ تعلیم نے ہوا نکال دی ایک لاکھ بچوں کے لیے انگلیش پانچ لاکھ بچوں کے لیے اردو نصاب متعارف کروا دیا انجیوز کے سپورٹ ارسی سکولوں کے لیے اردو میڈیم کورٹ ساپ دیا پانچ لاکھ بچے انگلیش میڈیم کی قدر بھی پڑھیں گے سکولوں میں یکسہ نظام تعلیم دو ہزار بیس سے نافذ کیا جائے گا محکمہ سکول ایڈوکیشن حکم کا موقف سابق بیوی کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپروٹ کرنے کا انسام عدالت نے سابق ڈی آئی جی جنے درشت کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان دے دیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے عدالت سابق اہلیہ مدعیہ سے بلمشافہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملزن کی استدہ یہ فیملی معاملہ ہے دیکھتے ہیں عدالت کے ریمارکز لہور سے نون سٹاپ ٹرین چلنے کو تیار لہور سے کراچی جنہ ایکسپریس کی بکنگ آج سے شروع جنہ ایکسپریس کا افتتہ 30 مارچ کو وزیر آسن کریں گے جنہ ایکسپریس 30 مارچ سپہت دو بچ کر 45 منٹ پر روانہ ہوگی موسیقی